سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَلَا آلِقَ وَأَصُحَابِكَ يَا سِیدی یا حَبِبَ اللَّهِ میں جتنی دیر بھی بیٹھو محبتنا لبیٹھو عدبنا لبیٹھو کریم آکا دے ذکر دی محفلے اور ہر جگہ دے اپنے آدھاب ہوں دیں اور عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کریم جس نے عدب کرنا ہے اس نے سب کچھ پانا ہے جتنی مرضی عبادت کرلو جتنا مرضی ذکر کرلو جتنی مرضی سجدے کرلو قرآن دی تلافتہ کرلو تحجد گزاری پڑھلو اگر عدب نہیں ہے سب کچھ اٹھا کے تیرے موتیں مار دیتا جائے ابلیس نے کیے کم کی تا ہی سجدے تھوڑے آن اس کو عبادتاں تھوڑی آن بندگی تھوڑی ہے ذکر تھوڑا کیتا اس میں کہتو تے شاید پنجا سال عبادت کیتی ہو گئے ستر سال کیتی ہو گئے لیکن ابلیس نے جتنی عبادت کی تھی جتنے سجدے کی تھی جتنی بندگی کی تھی جورم کیا یہ اس ناسوں جنت چکیوں نکالیا گیا فقط عدب نس کیتا حضرت آدم علیہ السلام تعظیم نس کیتی بے عدبی کر بیٹھا اللہ نے سارے سجدے اٹھا کے موتیں مار دیتے سواستے بھئی عدب نہیں ہے نا جتنا مرضی تو عبادت کر ذکر کر محفلہ سجا عبادت نہیں ہے اگر عدب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے حضرت بشر حافی جا رہے ہیں اور بازار دندر شراب پینے والے شراب دے نشے دھت رہنے والے دیکھا کاغذ دا ٹکڑے اس دے اللہ دا نام لکھیا اس نے اٹھایا اٹھا کے چمیہ اور صاف جگہ تل جا کے رکھ دیتا اگر تیرے اے مقام نہیں تیرے اے مقام ہے اوہ بشر جلہ کچھ وقت پہلے شرابی ہاں گناہ گا رہا اللہ دے نام دا عدب کرنے دی جنال اللہ نے اپنے ولی بنا دیتا اپنا دوست بنا لے حضرت جنید بغدادی انہوں نے کیے کام کی تا پہلوانان کشتی کرنے والے نام دیتا بھی پہلوانان کوئی شکاست نہ دے سکتا کوئی کانڈ نہ لاب سکتا کھاڑا لگتا پہلوانی دا قوم نکلے کا جنید دے مقاملے میں ایک سمارٹ جس سے یہ زیادہ نکلیا بزاہر سنگل پسلی بزاہر کاملو نظر آنما جدو جنید دے ہاتھا جھا تھا پائنا ایک گل کی تیا کیا جنید تو پہلوانا دا شہنشاہیں تو کشتیاں کرنے میں کچھ دنا تو فاکے تیا زکاة میں نو نہیں لگ دی منگنا میں کوئی نہیں منگنا یاد رکھنا سید منگ دا ہو میں سید منگنا سید نے زکاة بھی لگ دی نہیں اگر منگنا میں کوئی نہیں زکاة میں نے کوئی نہیں لگ دی جنیدہ کا فیرداس انہیں کہ میں ہاں خونے رسول آل رسول حضورتی آل دا شہزادہ آج اگر تو میرے کوئی کنڈل لوا لیں گا کچھ نام و کرام ملے گا تو میں اپنا گھر دا نظام چلا لیں گا سرکر چلا لیں گا جنید نے سوچیا میں پہلوانا دا شہنشاہ میں اس سمارٹ جس شخص کو لوں کنڈ کیوں لواواں اور اس سید زادہ نے ایک جملہ بولیا اونا کیا جنید پریشان ہو آج اگر تو میرے کوئی کنڈ لوا لیسے نا آج ہی تو اگر پہلوانا دا شہنشاہ ہے نا کل نو تنو ولیاں دا شہنشاہ بنا دیتا جائے گا جنید نے کیے کم کی تا پلان ہو چکے میٹنگ پہلے ہی کنڈ لوا لی اوہی جنید پہلوانا دا شہنشاہ پھر جنید بغدادی ولیاں دا شہنشاہ بن گئے کیتا کیا ایک عدب کیتا سیدہ گھور تک کرو اس عدب جندر ملتا کتنا مقام ہے میں کہنے تنو عبادت بندگی ریاضت تحجد گزاری بھی اس مقام تے نہیں پہنچائے گی جس مقام تے تنو عدب پہنچا دے گا نصوت پہنچا دے گا حضرت موسیٰ قلیم اللہ رب نے کلام کرنے واسے جاندنے کو ارتو تھی اللہ فرمانا ہے میرے گل بادی کرنا پہلے ایک میرا بندہ میرا کہی یار دنیا تو چلا گیا اس نے غسل کفن دفندہ انتظام تے کر گیا آئی پوچھی آئی سنادہ بندہ کہ ہوتے فوت ہو گئے دفنا چھوڑے نیا کے اٹھا کے کودے دے ڈھیرتے سڑ دیتا گئے جان لگے لوگ آنے کے حضور کیے کرنے لگے ہو فرمایا میں اس نے غسل کفن دفندہ انتظام کرنے لگا حضور ہوتے بڑا گناہ کارا خطا کارا سیاہ کارا فرمایا ہوئے گا میں توڑی انگلال دیکھا گے راب دے حکمل دیکھا اٹھایا اس نے غسل کفن دفندہ انتظام کر کے مولا دی بارگچ اللہ نے فرمایا دفنائے غسل کفن دفندہ انتظام کرے ہاں مولا اس کی تھی مولا ہوتے بندہ لوگ آ دے پر بڑا گناہ کارا ہاں خطا کارا ہاں سیاہ کارا اللہ نے فرمایا موسیٰ اس اچھا دے پین ہاں گناہ کار ہاں خطا کار ہاں سیاہ کار ہاں پاپی مجرم لیکن ہے موسیٰ سن ایک دن وہ ترائیت اٹھا کے پڑتا پیا فرمایا ترائیت دی سترہ آیتہ دی تلاوت کر دیا کر دیا جو تو میرے یار دا نا محمد آیا نا فرمایا اس نے عدب کیتا نام مصطفیٰ دا بولو کی کیتا یہ سارے عدب والے بیٹھو نا کی کیتا عدب کیتا پیار کیتا اس عدب نال محبت نال پیار نال اٹھا کے چمیا اللہ فرما دا ہے میں ہون اس دے گنال دیکھا گا یار دے ناما لے کھا عدب کرنی دی وجہ نال ویخت تس ہی کتنا مقام ملتا بھے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اس محبوب دی بزمچ بیٹھا ہوں تو پھر عدب نا ہوئے تو پھر کو جلب نا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں با عدب با نصیب بے عدب سواستے کوشش گیتا کرو جتنا وقت بیٹھو عدب نال بیٹھو اگر عدب نال نہیں بیٹھ سکتے تو پھر بیٹھنے نے کوئی فائدہ نہیں ہے ہر جگہ دے اپنے مقام نی ہر جگہ دے اپنے عداب نی ہر جگہ دے اپنا طریقہ سٹائلیں حضور دے ذکر دی بزم ہوئے نا تو پھر عدب نال محبت نال بیٹھنا چاہیتے درود پاک محبت نا اکمہ تو پڑھو صلاح تو نحمده و نسلی و سلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العزیم سج گئے یار کی محفل کو سجانے بھال منہ مل کے پڑھو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اللہ حضور دے ذکر دی بزم سجانا لے اندھی زندگیہ نو سجا دے اللہ گھرہ نو سجا دے اللہ کاروبار نو سجا دے دنیا تو جائیے تیری قبر بھی سج ہے تیری آخرت بھی سج ہے سج گئے یار کی محفل کو بلو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلات منانے والے میرے محبوب کا میلات اقلام اگر سنیں ہے میں پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا آگے تو سنیا تو اس یہ کہ جدو حاضر رہی مدرہنانہ زید صاحب نے جدو بزم کرا ہی کلام پڑھیا تھے ای хотی کلامیں سعادی لفظ ناج پڑھنا ہے تھا کہ تس نے بھی پڑھ سکو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلات منانے والے محبوب ہے تو بیٹھے ہیں نا میں اے نہ دکے اے بچے انہوں بہی دیو چلے جان نہیں بلکہ انہوں عدب سکھاؤ محبت سکھاؤ میں مغرب دی نماز جاتے آج بڑھتا پیا ساتھی نا بزرگ بیٹھے ہیں آدھلین جی بچے انہوں مسجد اچھنا لیانا کرو آج اگر مسجد نہیں آنگے تو سہل میں جانگے کتے بے جی مسجد اچھ آنگے تو کچھ سکھنگے نا دین دی تڑپ اور دین دی لگاؤ بابا فرید رحمت اللہ لے آب دی مالدہ مائدہ بیٹا نماز پڑھے کر اما کے لبسی فرمایا شکر ملے گی مسلح اٹھانا شکر رکھ دی نہیں شکر مل جانی نماز تو بعد ایک دن چلیں گیاں آپ نے اپنے سنگیوں واقعہ آؤنا سنگیوں نماز پڑھئیے کیے ملے گا شکر ملے گی کیے ملے گا چنگے سنگیوں انہوں تا چنگے پاسے لیا کے جا بابا فرید انہوں کیا کتے چلیے نماز پڑھنے واسطے سیلمیں نہیں چوری کرنے نہیں ڈکیٹی کرنے نہیں شراب پیننے نہیں جرس پیننے نہیں تاش کھیڑنے واسطے نہیں کسے نل زیادتی اور ظلم کرنے واسطے نہیں کسے دی عزت لٹنے واسطے نہیں بلکہ کتے نماز پڑھنے واسطے چنگے سنگیوں انہوں تا چنگے پاسے لیا کے جان دی بابا فرید انہوں میں خیار رکھنا چاہیے ساڑھی اولاد دی ساڑھی بیٹے دی نسبت کی دی نہ لے تعلق کی دی نہ لے اچھے نہ لے یا بری نہ لے بری سنگت جہنم دی طرف نہ لے کے چلے جائیں پھر ہاتھ بلدہ رہ جائیں ارے بری محفلج پیکشن دی وجہ نہ لاتھانے چلا گیا جیل چلا گیا فاسی دی پھندے تے لٹا گیا اور لوگاں دے سامنے زلط اور رسوائی دا سامنا کرنا پہا نہیں بلکہ جدو اچھی سنگت ہوئے گی نا پھر لوگاں کھنگے کیسے اچھے باپ دی اولاد ہیں کم چنگے کریں گا نا بابا فرید نے آکھا چلو آو نماز پڑھئی اچھا نماز پڑھنے کیے ملے گا شکر ملے گی مسلطے کھڑے نماز پڑھیں ماں وڈی گئن 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 والدہ نے سوچیا نماز دا ٹیمیں فرید نے نماز پڑھنی تشکر تلاش کرے گا شکر نہیں ملے گی مولا دی بارگاچ ہاتھ اٹھا دی تے مولا اج فرید دے نماز دا ٹیم ہو گیا نماز پڑھے گا مولا میرا کم ہائی میں سارا کچھ کیتا فرید نو نمازی بنا نواز دے تیری بارگاچ جکان دے واسطے مولا تیرا قرب آتا کرنے واسطے مولا اج فرید دے ماں دے ہتھاں اٹھاں دی اللہ جرہ خلا میں ہاتھ اٹھا دیتے فرید نے بابا فرید نے نماز پڑھی اللہ نے شکر دے حوض عطا کر دیتے اے خورت کر اے تربیت ہے نا اس واسطے اس پاس سے آن کے بچے ہیں دیتے تربیت ہوئے گی نا انہوں نے بیٹھے پیٹھ کرنے گے تو کوئی اچھی گل سننے گے نا سلمت جا کے دے کچھ انگی گل نہیں ملے گی نا اے اس واسطے روکنا نہیں کہ بچے نہ ہو آن بلکہ انہوں نے اچھی تربیت کی کرنی چاہیتی میری کریم آقا محبت نہ مل کے میرے راپڑ ہو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میری محبوب کا میلا انہوں نے بچیان دا بھی تا محبوب ہے جنہ دا بھی تا محبوب ہے انہیں بھی تا اسوに نبیدہ کلمہ پڑے بیدا ہوئے نہیں تھی انہا دیکھنہ تچوئے اسو سے محبوب دی آواز ہی کے یہ نام گیا نا میری محبوب کا میلا میری محبوب کا میلا ہر شخص سے تصور کر کے پڑے کہ میری محبوب کا میلا صرف بزم سجان والے ہیں محبوب نہیں محترم ساجی صاحب محبوب نہیں توڑا بھی تو ہی محبوب ہے تے بیٹھے ہو رات جاگنا اج کل تے کس کل دس منٹ نہیں ٹائم ہوندہ کسی اپنا آرام نیند چھوڑ کے بستر چھوڑ کے گھر چھوڑ کے مال چھوڑ کے بیٹھے ہو رات تے اندر حضور دے ذکر دی محفل تے اندر حضورنا پیار ہے تے بیٹھے ہو محبت ہے تے بیٹھے ہو گانا یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ سواست ہر شخص سے پڑے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلا میرے محبوب کا میلا آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہوں تیرے چاند پہ قربان لَا يُؤْمِنْ وَحْدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِن فرما کوئی شخص اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتا فرما جدتک کہ ماں باپ اولاد سب نہ لو بڑھ کے زہرہ دے بابر پیار نہیں کر لے گا کائنات دے ہر رشتے تو بڑھ کے آمینہ دے لان نہ لو محبت نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا علامہ اکبال نے سیدھی تھی ترجمانی کی تھی محمد کی محبت دینی حق کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو ذرا سی خامی تو ساب کچھ نہ مکمل ہے ساب کچھ تو مراد فرمایا نماز اچھی مروزہ اچھا حاج اچھا جہاد اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو سکتا نہیں نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا ہاں مگز قرآن روح ایمان جانے دی حضور بھی محبت ہے این ایمان ہے ایمان تی بھی جان ہے ایمان تی بھی روح ہے میرے کریم آقا علیہ پلاکہ دی غلاموں اس واسطے جدو تک ہر کلمہ پڑھنے والے دی اے خواہش اے ترپ اے عقیدہ اے یقین نہیں ہوئے گا کہ میں ہر لبے سب کچھ زہراد بابا تے قربان کرنے واسطے تھی آرہا اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا نہیں یہ ایترف تو ہی نہیں تاجدار صداقت بھی تے سب کچھ قربان کیتا تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا علیہ پلاکہ زہراد بابا سنیند نانا جانے فرمایا لیاؤنا زہراد دے واسطے مال جاؤ مال لیو ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ سیدنا عمر فاروق نے سیدنا عثمان غنی نے حضرت مولا علی شیر خدا نے اچھے ایتھے ایک میں زوگ دی بات کرنا تاجدار صداقت دا بھی بیان کیتا جاندہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق دا بھی بیان کیتا جاندہ ہے آپ نے مال دے دو جسے کیتے ادھا حصہ حضور دی بارگاہ جہاد واسطے ادھا گھر والے واسطے چھوڑ دیتا حضرت عثمان غنی نے میں اٹھا دی کتارہ اور بڑا مال پیش کیتا حضرت مولا علی دے بارے نید اسے آجا کونہ کے پیش کیتا آؤ میرے کریم آقا حضرت مولا علی شیر خدا نے آپ نے دونوں شہزاد مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندھی خاطر پیش کیتا ہر ایک نے اپنا اپنا مال پیش کیتا مولا علی نے دونوں شہزاد پیش کیتا تاجدار صداقت سارا کچھ اٹھایا تے مصطفیٰ دی بارگاہ تاجدار صداقت دی کیفیت کہ رات نا دیوارہ دی ہاتھ مار دیا کہ کدھرے کوئی سوئی مل جائے اوہی کسے موجہ ہے دے کپڑے سیلان دے کم ماج اپنا لباس اتار کے اوہی اس مال دن در شامل کر لیا حضور نا المحبت ہے کہ حضور نے جہاد دیواز دی تلو کی تا اپنا لباس بھی جمع کر لیا بوریادہ ٹاردہ لباس پہن کے مصطفیٰ دی بارگاہ تی میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر گھر کے چھوڑ کے ہیں توجہ کرنا گھر کے چھوڑ کے ہیں تجیناد عقیدہ ہی نا حاضر ناظر دی مطلق گھر میں اللہ اور اس طرح رسول چھوڑ کے آیا رسول اتھے بھی نہیں میرے گھر بھی نہیں عقیدہ دیکھو نا میں گھر اللہ اور اس طرح رسول چھوڑ کے آیا اور اتنی دیر دندر میرے کریم آکا نے دیکھے نا کہ ابو بکر نے بوریادہ ٹاردہ لباس پہنے جبریل امی مصطفیٰ دی بارگج دیکھا تھی جبریل نے بھی بوریادہ ٹاردہ لباس پہنے جبریل تو بھی عرض کی تھی آقا ذرا عرشتی طرف نظر اٹھاؤنا جو تو آسمانہ دی طرف دیکھا تھے ملائکان اور رب کائنات نے بوریادہ ٹاردہ لباس پہنا دیتا حضور تے نام تے کوئی قربان ہوئے تے سیں کوئی قربان کرے تے سیں اپنا مال جبریل حضور دی بارگج آقا رب فرماندہ پہ ذرا ابو بکر کو پچھو تے سیں ابو بکر تے رب سلام بھی بیج دائے پچھ دے کہ ابو بکر اس حال اچھ اپنے رب تے راضی ہے پتہ چلیا جو تو مال قربان کرنے واسے سب کچھ ذات مصطفیٰ تین تے قربان کرنے واسے تیار ہو جاندہ نا پھر رب رضا بھی پچھ دے اور مالک کائنات سلام بھی بیج دائے مالکوں کے اس تے سلام بیج دائے ذرا غور دے کر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ایک مرتبہ زہرہ دے بابا حسنین دے نانا جان حجرہ جلوہ فرمان میرے کریم آقا رجبلا کا دے مسلح امامہ تے ابو بکر صدیق موجودا میرے کریم آقا جو تھوڑی دیرنا تشریف لائے نا میرے کریم آقا تشریف لائے تے صحابہ اکرام نے تعلیہ بجانی شروع کی تیا تاکہ پتہ چل جائے ابو بکر صدیق انہوں کو حضور تشریف لائے نا میرے کریم آقا رجبلا کا جو تو مسلح دے گرید پہنچے نا تے ابو بکر صدیق مسلح چھوڑ کے پچھے میرے کریم آقا رجبلا sitcom نے فرمایا ابو بکر ذرا پڑھاؤ نماز پڑھاؤ حضور ابو بکر صدیق مسلح چھوڑ کے پچھے آگے میرے کریم آقا نے جو تو نماز مکمل ادا فرما لی بعد اندر میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر تینوہ کیا نماز پڑھا تو مسلح چھوڑ کے کیوں بچے آیا توجہ کرنا تاجدار صداقت جملہ ارز کی تھی آقا آپ دی موجودگی تھی اندر تسا بھی موجود ہو ابو بکر ابو کافہ دے پتر دی کے مجالے کو مسلح دے کھڑا ہو جاوے اے حضورنا المحبت ہے عشقی پیارے اتنا عدب ہے حضور دی زادہ میرے کریم آقل ای بلاکت غلاموں اس واس دی فرما آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہوں تیرے چاند پہ قربان کچھ ہی بلو ہوں تیرے چاند پہ قربان اسی پتہ نہیں قربان ہونا ہے کہ نہیں اسی حضور دی خاتر لڑنا ہے کہ نہیں حضور دی خاتر کٹ مرنا ہے کہ نہیں اسی صرف یہ جو گستاخیاں اور یعنی فرانس اندر بے آدمی اور خاکے اسی صرف انہوں نے مسنوعات دے بائی کاٹ کر لینا تے ہی کافی ایمان دا پہلا درجہ کے ہاتھ نہ روکو اگر ہاتھ نہ نہیں روک سکتے لان نہیں سکتے ٹکران نہیں سکتے باطل نال پھر کام از کام زبان نال تو اس نے خلاف آواز اٹھاؤ اعلان کرو اور اسنوں برا بھلاکو سمجھاؤ اور اگر زبان نال بینے پھر آخری درجہ کے اسنال بائی کاٹ کر دے ہو آخری درجہ کے اسنال اسی صرف بائی کاٹ ہی کر دیئے نا انہوں نے مسنوعات دا اور تیرے دیکھو اے اسی یہاں تھی جناب بڑا بڑا برا بھلاک نے انڈیا نو اسی انڈیا دی جنہی ساڑے تجارتی سسٹم ہوئی بائی کاٹ کر دینا صرف چاند دن آواز دے پچھے گیتا تھے دیکھو نو فضائی حدود چھوڑ دیتی گئی تو چیخہ نکل گئے انڈیا دیا صرف چاند دن اسی انہوں نے بائی کاٹ لینڈ دیندہ کر دینا اے فضائی حدود بند کر دیئے نمک بیجنا بند کر دیئے جو اسی بزنس سسٹم ہے تو چاند دن نہیں گزرن گے کہ وہ خود گھٹنے ٹیکنے واسے تیار ہو جائے امت مسلمہ صرف بائی کاٹ کر دینا یہ نا دی مسنوات دا تیہو انہوں نے باستے اپنی موت آب مر جانگے اسی انہوں نے لڑنا کے انہوں نے خلاف آواز کے اٹھانی آؤ میرے کریم آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہوں تیرے چاند پہ قربان ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے میرے کریم آقل پلاکت غلاموں توجہ کرنا تاجدار صداقت حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے عرض کر دینے توجہ کرنا سیدہ امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام میرے کریم آقل پلاکت تاجدار صداقت اس صاحب زادی سیدہ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے گود اندر سر مبارک رکھے حضور ارام فرمان حضرت اممہ عائشہ صدیقہ کے فرما دیا نے آپ فرما دیا نے میں ایک دن ذرا آسمان دے ستاریاں دی طرف دیکھ دی پی میں کریم آقا دی بارگچرز کی تھی آقا کیا کسے دی نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی ہیں تو میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں عائشہ عمر دیا نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھرنے عمر دیا نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھرنے بولو عسمان دے ستاریاں دے برابر بھرنے ارس کی تھی کریم آقا پھر میرے بابا جان دی نیکیاں کتے گئی ہیں توجہ کرنا تو میرے کریم آقا لجبلاک نے فرمایا اے عائشہ عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک طرف ساری زندگی دیا نیکیاں دی ایک طرف فرمایا ابو بکر دی ایک نیکی غار والی عمر دی ساریاں نیکیاں دوباری یہ اور اہی بات سیدن عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ تاجدار صداقہ دی بارکہ چلز گد گئے ابو بکر ساریاں نیکیاں لے لو ساری بندگی لے لو ساریاں نمازاں لے لو سارے جہاد لے لو سارے حج لے لو زکاة لے لو قرآن دی تلاوتا لے لو تحجد گزاری لے لو ساری زندگی دی کمائی عبادات لے لو صرف غار والی نیکی ایک مندے چھوڑو یارو نیکی ہائی کڑی نیکی ہائی کڑی ذرا غور کرنا آئی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا متعلق ناظرین بچوں ملے بولو جاندے نے میں یہ بات روک کے ذرا درمیان دنر ایک واد ایٹ کرنا میرے کریم آقل اج بلاکہ دی بارگاہ اکدس اندر صحابہ ارز کی تھی آکا ایک شخص سے انتقال ہوئے ذرا جنازہ تو پڑھا دو حضور تشریف لے اس بندے دی کوئی ایمان دی گوائی دیندہ کوئی نہ بولے کس سے نہ آکیا کہ حضور حسین سنو نماز آم پڑھ دیں آسین سنو قرآن دی تلافتہ کر دیں آسین سنو تحجد پڑھ دیں سہری افتاری کر دیں قابد تواف کر دیں جہاد کر دیں قرآن دی تلافتہ کر دیں کس سے صحابی نے کوئی ثبوت پیش کی تا کوئی گال کی تھی اگر کوئی ایمان دی گوائی نہیں نہ دے گا تو میں جنازہ نہیں پڑھا مانگا توجہ کرنا میرے کریم آقا علیہ پر آقا نے فرمایا اگر گوائی ملے گی تھی میں جنازہ پڑھ دیں ورنہ جنازہ نہیں پڑھا مانگا ایک صحابی نے آس کی تھی آقا میں اسنو نماز آم پڑھ دیں تنی وکھیا میں اسنو روزہ رکھ دیں تنی وکھیا سہری افتاری کر دیں تنی وکھیا آقا میں اسنو قرآن دی تلافتہ کر دیں تنی وکھیا آقا میں اسنو تحجد پڑھ دیں تنی وکھیا آقا میں کابے دے تلاف کر دیں صفہ مروہ دے چکر لان دیں مصطفہ منا عرفات آقا اتھ تنی میں وکھیا فرمایا پھر کے دیکھیں از کی تھی آقا جو دو کفار اور مشرقین مدینہ دی سرزمین دے حملہ کرنے گیا آقا اس وقت انہ راتان جا کے اسی راتان جا کے مدینہ دی سرحد بھی حفاظتہ کر دیا آقا انہ راتان جنیا راتان سی جا کے گزار دے رہنا فرماونا راتا چھو ایک رات جا کے میرے نال اس شخص نے بھی گزاری یہی تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا علی پلا ایک رات جا کے مدینہ دی سرحد دی مدینہ دی دھرتی دی حفاظت اندر ایک رات جا کے گزاری بس اینی گوائی ملی نہ نمازان دی گوائی نہ روزیاں دی نہ حاج دی نہ قرآن دی تلافتان دی نہ تحجد گزاری دی نہ زکاة دی مدینہ دی سرحد دی مدینہ دی سرزمی دی حفاظت دی مدینہ دی پہرہ دیندیاں گزار دی تھی میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ سنو فرمایا اس تے جنت واجب ہو گئی فرمایا کسے نے جنتی تک نہ تے سنو جوان نو بیکھلو حالی نماز نہیں پڑھا حالی دعا نہیں کی تھی حالی بس مدینہ دی سرحد دی حفاظت دی ایک رات پہرے دی گوائی دی ملیئے تو مصطفیٰ نے جنتی خوش غبری سنا دی تھی میں کوئی یارو مدینہ دی سرحد دی حفاظت کر دی آقا ایک رات جا کے گزارے حضور اس نو تے جنتی بشار دین دینے جنتی بنا دینے جنتی خوش غبری دین دینے تو میں کہا جڑا مدینہ والے دی حفاظت دی خاطر زندگی گزار دینے جڑا مدینہ والے دی حفاظت دی خاطر ناموس مصطفیٰ دے ارے حضور دی سو تو ناموس تے پہرہ دین دینے زندگی بسر کر دے او جنتی نہیں ہوئے گا تاجدار گوللہ پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمایا فرمایا جڑا مصطفیٰ دی ازتو ناموس تے پہرہ دے گا کریم آقا دی ازتو ناموس تی خاطر زندگی بسر کرے گا عقیدہ تحفظ ختم نبوت پہرہ دے گا فرمایا او دیکانڈ تے زہرہ دے بابا دہت ہوئے گا او دیکانڈ تے آمینہ دے لال دہت ہوئے گا او دیکانڈ تے محمد عربی دہت ہوئے گا میں کوئی یارو اگر کسے دیکانڈ تے ایم پی اے دہت ہوئے نا تو انہوں علاقج کو نہیں پریشان ہوئے اندوی اگر کسے دیکانڈ تے ایم میں نے دہت ہوئے نا حلک ہے انہوں نے دندر کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں دی جو مرضی کرتا پھرے ہاں اگر کسے دیکانڈ تے وزیر اعلیٰ یا گورنر دہت ہوئے انہوں پورے سوبے جن در کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں اگر کسے دیکانڈ تے وزیر اعظم یا صدر دہت ہوئے پورے ملک دے اندر کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں تو میں کہا جلے آج جن دیکانڈ تے محمد عربی دہت ہوئے جن دیکانڈ تے زہرہ دے بابا دہت ہوئے جن دیکانڈ تے ایمام الانبیاء دہت ہوئے تاجدار ختم نبوت آتھوے اولو قدی پریشانی نہ اس جہان پریشانی نہ قبر حشر پریشانی ہے کیوں میرے کریم آقل عجبلا قد غلاموں اس واسطے میں کہے اے ایم پی اے تے پنج سال اے ایم این اے تے پنج سال اے منسٹر ہے تے پنج سال اے گورنر ہے تے پنج سال اے صدر ہے وزیر ہے تے پنج سال میں کہے زہراد بابادی حکومت تے نہیں پنج سال وما ارسلناکا اللہ رحمت اللی العالمین تمام جہانہ واسطے رب نے مصطفیان الرحمت بن آگے بیجئے بتا چلیا جس تکرد تے آمینہ تے لال دات ہوگا نہ اس میں اس جہان پریشانی ہوگی نہ قبر حشر پریشانی ہوگی ہاں میرے کریم آقل عجبلا قد غلاموں توجہ کرنا میں کہے ایک رات جاک کے پہراغ دے وے حضور جنت دی خوش خبری صرف مدینہ دی سرحاد دی میں کہا جیڑا حضور دی ذات دی افاظت دی خاتر غار اندر پہلے جاوے برا غور کرنا آقا تسا رکو میں غار اندر جانا پہلے غار اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہاں بھی اس کی تھی آقا جو کچھ ہوئے گا نا من ہوئے گا جو وار ہوئے گا جو ڈنگ لگے گا آقا من لگے گا جو دشمن ہوئے گا آقا پہلے ابو بکر نہ ٹکرائے گا تو آڑے تک نہیں پہنچنے پائے گا آقا ابو بکر نہ ٹکرائے گا توجہ کرنا سوچیا نہیں بھی کیے ہوئے گا غار اندر چلے گئے پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کی تھی دو سوراخ بچ کے ابو بکر صدیق نے اپنی ایڈیاں رکھ دیتی ہیں میرے کریم آقا دی بارگا چاہت گی تھی آقا تو شیف لے ہو حضور اپنا سرینور ابو بکر صدیق تھی گودج وہ اورتے کر میں کہے ایک ایک قرآن جڑا تو ریل تے رکھے پڑھنا ہے ایک کو ودہا دا مکھڑا جڑا ابو بکر صدیق تھی گودج پہ ہے اورتے کر اللہ منشہ دے سینے والا آقا میرے کریم آقا لائی پلاکا دے غلامو تاج دار صداقت تھی ایڈی تے ڈنگ لگ رہے ہیں آج تھی اے دیمو لڑ جائے نا لڑ جائے جی جناب کتنے پریشان ہو جانا تاج دار صداقت تھی ایڈی تے سپنے ڈنگ مارے لیکن ایڈی ہٹائی اڈی ہٹائی نہیں ذات مصطفیٰ تے پہ رہا ہو رہے ہیں حضور دی خاطر اے نہیں سو جا اے ڈنگ لگ رہے ہیں ایڈی نا تے جان چلی جائے گی ہاں جی میں تے فوت ہو جا مانگا میں تے ٹرچا مانگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہاں جی اگر میں جناب بار نکلیا تھے حضور دی زوتو ناموس تھی خاطر میں روڑ تے نکلنا پہ آتے شاید پولیس نہ پکڑ کے لیا جاوے ہاں جی ناموس مصطفیٰ دی خاطر اگر میں کسے مقام تے جانا پہتے میں کوئی پریشانی نہ پان جاوے میرے بیوی دا کے بنے گا میرے بچیاں دا کے بنے گا میرے کاروبار دا کے بنے گا نہیں میں کہنام غازی علم الدین نے سوچیا نہ عامر چیما نے سوچیا نہ ممتاز قادرین نے سوچیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں یہ دے بلدے مل سی کیجئے میرے اتنا نخصان اسی اتنا گاٹا اسی کے مل سی کے منعہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے آہ بلال حبشی نے پوچھیا ہمیہ ماردہ پہ کوڑے ماردہ گرم ریتہ تے لٹان دے سینے تے پتھر رکھ دے پیرہ ندر کل ٹھوک دے اکیہ محمد عربیدہ کلمہ چھوڑ دے بلال حبشی نے اکیہ امیہ جانتے جا سکتی ایمان نہیں جا سکتا ایسا حبادہ حضورﷺ پیار ہے اے عشق ہے اے محبت ہے اے اتباہ ہے اے وفاہی میرے کریمہ قلعہ بلا قد غلام ہو اس بلال حبشی نے سوچیا نہیں میں جو ہن میرے پہران جے قلٹ ہوکا جا رہے ہیں اس سے بدلے میں مل سکی میرے سینے تے حضورﷺ خاتر پتھر رکھا جا رہے ہیں اس سے بدلے میں مل سکی میں حضورﷺ اتبانہ لوگا کرتا پیا میں گرم ریتہ تھے ہنگاریاں تے لٹایا جا رہے ہیں میں مل سکی میرے کوڑیں مارے جا رہے ہیں بلال حبشی نے سوچیا نہیں سوچیا جو تو بلال نے نینا سوچیا تو پھر مصطفیٰ نے بھی کابی دی چھتیں چھڑھا کے آزار پڑھوائی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا اے ہی صحابہ دی حضورنا المحبت اے ہی عشق ارے حضور دی خاطر حضرت ابوبکر صدیق ڈنگ کھائی جا رہے نے لیکن ایڈی نہیں ہٹا رہے آقا ابوبکر دی جان جا سکتی لیکن حضورتے کوئی آنچ نہیں آن دے اے حضورنا المحبت اے عشق ہے موت بھی عشق مصطفیٰ تو زندگی لیکن اسی حضورتی خاطر حضورتی دین دی خاطر حضورتی شریعت دی خاطر ساتھ گناہ نہ چھوڑ سکتے عبداللہ بن عمر بن عاص میرے کریم آقا دی بارگاچہ حاضر ہوئی حضورت اصحابی سورہ خراغتے کپڑے پہنے میرے آقا نے ناپسندی دی اظہار کی تا گھر چلے گئے عبداللہ بن عمر بن عاص گھر گئے گھر جا کے اپنے کپڑے اتارے چینج کیتے اور انہاں کپڑے نو چلا دیتا عبداللہ ایک کپڑے گھارج کسی اور جگہ تے استعمال ہو جاندے گھر والے نو اور کسی عورت نو استعمال کر والے اکھا نہیں جیڑے مصطفیٰ نے ناپسند کیتی عبداللہ سنو کے میرا اکسہ گدار حضورت اصحابی حضورتی بارگاچہ سونے دی انگوٹھی پہنیے میرے کریم آقا نے اتاری اتار کے پھینک دیتی حضورت تشریف لے گئے کسی صحابی نے آکے اٹھا لو اٹھا کے کسی اور ضرورت استعمال کر لو بیچ لو گھر استعمال کر لو فرمایا نہیں جیڑی مصطفیٰ نے اتار کے سر چھڑی یہ میں اس لگے میں اٹھا ہوا اے ہے محبت اے ہے عشق ارے حضور نے جس چیز تو منع فرما دیتا ناپسند فرما دیتا صحابہ نے اسی طرح موڑ کے دیکھے ابھی نہیں ہاں وہ ہزارہ دی لکھا دے کھاٹی آگئے لیکن آکے ہاں نہیں وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں حضورت غلامی لاب جائے حضورت نسبت لاب جائے انہوں نے کہہ چاہیے خدا دی قسم حضورت نسبت دی قدر دا امیہ دا پتہ ہی کو نہیں حضرت ربیہ میرے کریم آکر وضو کروان دے پہ نا حضور نے فرمایا سان ربیہ سوال کر کی منگیاں دولت منگی کوٹیاں منگیاں زمینہ منگیاں سواریاں منگیاں گھوڑے منگے گورنی عوضہ وزارت کیا منگیاں جنت منگی نہیں آقا تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات آقا جی میں اے تھے غلامی نا آقا بس اگے بھی صرف غلامی چرکھا جے غلامی تو وڈی سانت کوئی نہیں غلامی تو وڈی دولت کوئی نہیں غلامی تو وڈی نعمت کوئی نہیں حضور دی نسبت تو بڑی اور کڑی دولت ہے کڑی نعمتے لیکن اگر کوئی اور چیز ہوں دی تربیہ ہور مانگ لیندے آج سانوں کو آکے نا کوئی پیر صاحب آکھا جی منگو نا کیے منگو ایسی کی منگنے ہیں ایسی کی ساڑی تحیر سے نہیں ختم ہوں دی دولت دنیا دی مال و مطا اہدے نوکریاں سارا بزنس دے کاراں دے کٹیاں دے بنگ لی دے لیکن ہاں بتا چلے انہ دی نظر اے نہیں انہ دی نظر سب تو بڑی دولت حضور دی نسبت ہے حضور دی غلامی ہے حضور نال وفار پیار حضور دی اعتبار محبت ہے حضور نال پیار محبت اور نسبت ملکنہ خدا دی قسم تا پھر اس تو بڑی دولت کوئی نہیں اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں اس تو بڑا انام کوئی نہیں آؤ کہ میرے کریم اقل ای پلاکہ دے غلاموں تائیت علمہ نے فرمانا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں کی محمد سے وفات ہونے قرآن مجیدی آیا مبارکہ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ فرمانا ہے نا میرے محبوب بننا چاہدے انہوں محبوب ذرا میرا پیغام دے دو نا میرے دوست بننا چاہدے میرے پیارے بننا چاہدے میرا قرب چاہدے میری مارفت چاہدے میری رضا چاہدے میرا قریب ہونا چاہدے انا آؤ پھر کہے کرو فرمانا محبوب غلامی تو اڈی کرن دری مصطفاتی آجن وفا تو اڈینل کرن پیار تو اڈینل کرن اتبا تو اڈی کرن تو اڈی غلامی دا پٹا اپنے گالج پہن کے محبوب تو اڈیاں ادامہ زندگی ڈھال دے چلے جانا انہ دا کام میں فرمانا یحبیب کم اللہ فرمانا پھر انہوں دعوے کرنے دی ضرورت نہیں ہوگی لوگا انہوں دسنے دی اس در آیہ مبارکہ دے غور کرنا علامہ دے اس شیر دے غور کرنا فرمایا قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ توجہ کرنا کی محمد سے وفاتونے آج اتنی صدہ ترجمہ قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ کی محمد سے وفاتونے فَاتَّبِعُونِ کی محمد سے وفاتونے یحبیب کم اللہ اللہ فرمان دا پھر میں تیرا آ کر یہ ذکر محمد دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے ہکوار تو بن جا سونے دا پھر ساری خودائی تیری ہے تو مصطفیٰ دہو تسیں تو اپنے نبینا الوفا کرتسیں میرے کریم آقا علیہ پلاقد غلاموں ذرا توجہ کرنا صحابہ اکرام نے حضور دی خاطر کے کچھ نہیں قروان کی تا جنگِ بدر اٹھاؤ میرے کریم آقا علیہ پلاقد حضرتِ عبد الرحمن اسلام لیہاں تو بعد میرے کریم آقا علیہ پلاقد غلاموں صحابی رسول نے حضرتِ عبوبا کا صدیق دے بیٹے نے عبوبا کا صدیق دی بابا جان میں نے جنگِ بدر علیہ واقعہ یاد آگیا فرمایا بیٹا کیڑا میں کفار دے لشک کرنا لاؤ تسی مسلمانہ دے لشک کرنا لاؤ کئی واری تسی میری تلوار دے وار تھا لے آئے لیکن میں تنہوں اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا کہ بابا ہے نا باپ ہے میں اسنا بیٹا گو حضور دے لشکر نہ لے حضور دے نسبت نہ لے حضور دے لشکر نہ لے لشکر اسلام نہ لے میں کفار دے لشکر نہ لاؤ لیکن میں تنہوں باپ سمجھ کے ہے تا میرا باپ نا باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تاجدارِ صدا قدی اکھنج غور کرنا جلال آ گیا فرمایا بیٹا اس وقت تنہوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا خدا دی عزت و جلالہ دی قسم اگر تُو میری تلوار دیوار تھلے دس واری نہیں پنج واری نہیں صرف ایک واری آجند ہے نا میں تنہوں بیٹا سمجھ کے چھوڑ دا نہیں محمد عربیدہ دشمن سمجھ کے سرطن تجھ ادا کر دیتا اہی محبت ایک مرتبہ حضور دی بارکش کہتے ہیں آپ نے اپنے ابو بکر صدیق نے اپنے مالد ابو کافہ دے موتے تھپڑ مار دیتا اجسیمی محبت کہنے ہیں حضور دی بارکش کہتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر تو اپنے باپ دے موند ہے تھپڑ مار دیتا ازگیتی آقا فرمایا ابو بکر باپ آئی توجہ کرنا باپ آئی باپ تو میرے کریم آقا حضور نے فرمایا ابو بکر باپ آئی پھر بھی جیسا بھی باپ ہی ہے نا اس وقت حالی ایمان نہ ہی لیا اندھا آپ دے والدین ابو کافہ نے حضور نے فرمایا باپ آئی باپ دے موند ہے تھپڑ کے ماریا ازگیتی آقا توجہ کرنا جملہ سننا ازگیتی اپنے رشتے آڑے چلینے اپنے دوستیاں آڑے چلینے اپنے یاریاں تے تعلق تے برادریاں یہ حضور ان برادری ہیں نا ان رشتے داری مجبوری ہے ان دوستی مجبوری ہے محلے داری مجبوری ہے توجہ کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے فرمایا عرض کی تھی آقا میرا باپ بادش آپ دا دشمن پہلے میرے ہاتھ اس وقت تلوار نہیں یہ تے میں تھپڑ مارے ہیں نا اگر ابو بکر دی ہاتھ تے چھ اس وقت تلوار ان دین دے میں ابو کافہ دا سر تن توجہ دا کر دین دا اے محبت حضور نال اے عشق حی آج اسی میں چونکہ موضوع دیتا گا صحابہ اکرام دا عشق رسول حضور نال میں اسے موضوع تے گفتگو کر دا پیا ملاتے موضوع تے گفتگو سنییں تسی انشاءاللہ پھر ہندے یعنی محفل ہیں تھے لیکن موضوع دیتا میں اس موضوع تے مطابق گفتگو کر رہے ہیں صحابہ اکرام دا حضور نال پیار حضور نال عشق حضور نال نسبت آؤ جو دا حضور سچی غلامی اختیار کر لیے حضور نال پیار کر لیے اپنے نبی نال وفا کر لیے فرمایا پھر ہندہ کہ اللہ فرمان دا پھر میں تونہ اپنا محبوب بنا لین پھر تینوی دعوے کرنے دی لوڑ نہیں اور اس حدیث مبارکہ دے غور کرنا فرمایا فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جدو تک کہ ماں باپ اولاد کائنات دے تک مومن ہو سکتا نہیں اچھے اس حدیث مبارکہ دے ذرا غور کرنا حضور نے اینی فرمایا جلہ نمازان زیادہ پرسی و مومن ہے حضور نے اینی فرمایا جلہ روزے زیادہ رکھ سی و مومن ہے حضور نے اینی فرمایا جلہ حاج زیادہ کرسی قابل توافع و مومن ہے میری آقا نے اس حدیث اینی فرمایا جلہ قرآن دی تلافتان زیادہ کرے گا مومن ہے جلہ صبح اٹھ کے تحجد پڑے گا مومن ہے میری آقا نے اینی فرمایا جلہ روزے زیادہ رکھے گا مومن ہے جلہ زکاة دے گا جہاد کرے گا مومن ہے حضور نے اینی فرمایا جدی داڑی زیادہ لمبی ہوگی مومن ہے اس حدیث مبارکہ دن درے الفاظ نہیں ہے حضور نے اینی فرمایا جس نے پگڑی بڑی وڈی بنی ہے اوہ مومنے بلکہ مومن دے پہچان کے دسی علامت کے دسی نشانی کے دسی فرمایا لا یعمن وحدکم حتی اقونا احبہ الیہیم احبہ الیہی احبہ الیہی فرما جلہ کائنات ہر رشتے تو بڑھ کے مصطفیان پیار کرے گا اوہ مومنے محبت مصطفیان ایمان دا میار دیتا وفا مصطفیان غلامی مصطفیان بھی فائدہ دے گا اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی فائدہ دے سکتا نہ نماز نہ روزہ نہ حاج نہ زکاة نہ جہاد نہ قرآن دیتلا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا ایمان ہوئے گا تو فائدہ ہوئے گا اور صحابہ اکرام دے بارے میرے کریم آقا علیہ فلاقہ غلاموں آج صحابہ اکرام نے دیکھو صحابہ دے قربانیاں خدا دیزت و جلال صحابہ دے حضور نال پیار حضور نال عشق میرے کریم آقا علیہ بلاقہ دے وسال مبارک دوبار تاجداری صداقت حضرت ابوبکت صدیق نے خلاف سمالی اور حضرت ابوبکت صدیق جدو آپ آئے نمسنا تے نون لکھ مربع ملتے حکومت آئی کتنی تاریخ نے بڑھا گا نون لکھ پھر جدو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے اقتدار سما لے آ پھر اوہ چلی گی گیارہ لکھ مربع ملتے اور جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وسال ہو یا نا شہدتو اس تو بعد حضرت عثمان غنی نے سما لے آ اس وقت چلی گی بائی لکھ مربع ملتے حضور دے غلام پھیل دے چلے جا رہے نہیں اور حضور دے کریم آقل صلی اللہ علیہ وسلم دے اے خلافت حضور دے صحابہ دی پھیل دی چلی جا رہی ذرا غور کرو نا دی قربانی آہان دین دی خدمت آئی اتنے لکھ مربع ملتے حکومت ہوگی نو لکھ پھر گیانہ لکھ پھر بائی لکھ اور پھر جدو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی اس وقت حضرت عثمان غنی نے جدو چھوڑی تے پھر چھوٹالیس لکھ پھر یہ نظام چلدہ چلدہ جس وقت خلافت دا سلسلہ ختم ہویا نا تے پھر اس وقت چھوٹ لکھ مربع ملتے حکومت پھیل چکی ہے مسلمانہ دا نظام پھیل چکی ہاں جی اے میں کہ کنہ دی قربانیان صحابہی کرامتی ہیں اج ترے تک دین پہنچے تے انہ دی خدمت دے سیدے کنہ حضور دی نام دی خاطر حضور دی اج دیکھنا تو تاریخ اٹھا کسے صحابی دی مزار کسے ملک دندر کسے صحابی دی مزار کسے ملکج کسے صحابی دی مزار کسے ملکج ہاں غور کرنا بچے کی تھے نبی بی کی تھے خاندان کی تھے مزار کی تھے اس بات دلیل ہے کہ انہ نے سب کچھ ذات مصطفیٰ دی خاطر دین دی خاطر قربانیان دے کے چھوڑ کے ارے نکل گئے زندییاں گزار دیتی ہیں جتھے وسال ہوئی جتھے شہادت ہوئی دفنا دیتا گیا کہ انہوں نے حضور دی دین الگاہی تو انہوں نے مزارات خاندان مکہ خاندان مدینے مزار کسے دی جناب پاکستان کسے دی اندر مصر کسے دی شام کسے دی کسے ملک دی اندر پاکستانے جوی صحابی دی مزارات ہیں ہے نا کمیں پہنچنے حضور دی دین دی خاطر ہوچنے ہاں انہوں نے قربانی ہیں اور یاد رکھنا قرآن نے ایک میار دیتا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدُوا فرمایا مومن او یندہ جس عقیدہ اور ایمان صحابہ دے طریقے دے مطابق کو اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ ہر سننی کو دل و جان ہم سے پیارے ہیں صحابہ گرچاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا صحابہ نلوی پیار تیان کرنے کہ حضورت غلام نے حضورت آل نلوی تیان پا کرنے حضورت آل امہات المومن اندیزت تقریم تا کرنے کہ حضورت ازواج نے حضورت والدین مومن تام انہیں کہ مصطفیٰ دے والدین نے حضورت شہر نلوی تا پیار کرنے کہ حضورت شہر مدینہ ہے حضورت جو پیار ہوگے نا پھر حضورت جوڑی ہر نسبت دا حیاء کرنا پہ گا ہر نسبت دا عدب کرنا پہ گا پیار کرنا پہ گا یہی ایمان ہے اور شہر مکہ نلطان پیار کرنا کہ مصطفیٰ دی جائب ولادت ہے سواست رب کائنات دی بارگاہ دعا خالق کائنات سانو انہ نسبتان دا عدو احترام کرنے دی حیاء کرنے دی توفیق اتا فرمائے اور صحابہ اکرام دی عشق دی جو حضور نال انہوں عشق کا ہی پیار اس دی اللہ تعالی سانو بھی خیرات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود اسلام وآسی صاحب دوست کھڑے ہو جائیں